پردیش میں بارش کا دور لگتار جاری ہے جس سے ابھی بھی چھوٹے بڑے جو باندھ ہیں وہ لابالا بھرتے جا رہے ہیں پانچ سال بعد بیسل پور باندھ پانی سے چھلک اٹھا ہے جس کے بعد باندھ کے گیٹ کو کھول کر پانی نکالنا پڑ رہا ہے راجستان میں اس سال وانسون کے اچھی بارش پردیش بھر کے باندھوں کے لیے سنجیونی ثابت ہوئی ہے ایک مہنے پہلے تک پوری طرح سے سوک چکا بیسل پور باندھ جہاں لب لب ہونے کے ساتھ ہی چھلک چکا ہے تو وہیں پردیش کے کئی چھوٹے بڑے باندھ پوری طرح سے پانی سے بھر چکے ہیں راجستان کے 22 بڑے باندھوں میں پچھلے 20 دنوں سے پانی کی آوک لگاتار جاری پردیش کے ان باندھوں میں آج تک 6.87 فیزدی پانی پہنچ چکا ہے جو ایک مہنے پہلے تک مہج 38 فیزدی تک ہی رہ گیا تھا اس کے ساتھ ہی دو مہنے پہلے سوکھنے کے کگار پر پہنچے بیسل پور میں اگلے دو سال تک لوگوں کی پیاس بجانے کا پانی پہنچ چکا ہے جس سے نہ صرف لوگوں میں بلکہ کسانوں میں بھی خوشی کی لہر ہے پردیش کے بڑے باندھ جو پانی سے چھلک رہے ہیں ان میں رانا پرطاف ساغر جس کی کل بھراوک شمتہ 351.92 میٹر ہے جس میں 352.81 میٹر پانی بھر گیا 207.30 میٹر بھراوک شمتہ والا کوٹا بیراج میں 269.60 میٹر پانی پہنچ گیا 298.70 میٹر بھراوک شمتہ والے جوہر ساغر میں 296.94 281.50 میٹر بھراوک شمتہ والے مہی بجاج ساغر میں 281.15 315.50 بھراوک شمتہ والے ویسل پور باندھ میں 355.44 اور 9.30 میٹر بھراوک شمتہ والے موریل ڈیم میں 9.30 میٹر 223.41 میٹر بھراوک شمتہ والے پاروک شمتہ والے پاروک شمتہ والے دیم میں راجستان کے لیے بڑی اور خوشی کی خبر رہی کہ 5 سالوں کے بعد بیسل پور کا جل اسطر 155.50 میٹر کے پار پہنچ گیا جس کے بعد بیسل پور کے گیٹ کھولنے پڑے موسیٰ بھذاک کے انوصار 15 دنوں تک پردیش میں اور اچھی بارش ہونے کی سمحاؤنا ہے جس سے پردیش کے انے باندھوں میں بھی جل اسطر بڑھنے کی سمحاؤنا ہے نمیت کمار جی میڈیا جے پو